اسلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈومیسٹک ورکر سے کمپنی میں کفالہ کس طرح کرایا جائے اور میں جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ چار سال سے میں ہاؤس ریور میں کام کر رہا تھا اور ہاؤس ریور سے نکل کے میں کمپنی میں کفالہ لیا ہوں اور کفالہ لیتے ہوئے مجھے اتنا زیادہ پرشانی ہوا جس کا جواب نہیں اور آج تک یوٹیوب پہ کسی نے ایسا ویڈیو نہیں بنایا ہوگا جو کی پوری ڈیٹیل میں پوری بات بتا سکے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنی پریکٹیکل بتاؤں گا جس دور سے میں گزرہ ہوں اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے مند میں جتنا بھی سوال ہوگا سارے ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزاری سے آپ لوگ اس چینل پر پہلی بار دیشن کو سسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی سیئر کریں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے اس کا نوٹ اپ گیسن آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈومیسٹک ورکر سے کمپنی میں آپ لوگ کفالہ لے سکتے ہیں اور کمپنی سے آپ لوگ ڈومیسٹک ورکر میں کفالہ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ کمپنی سے ڈومیسٹک ورکر میں کفالہ لے سکتے ہیں تو کفالہ ہو جائے گا اور آپ کا مہنہ چینج نہیں ہوگا جو آپ کی کاما کا فیس ہے فیس وہ ہی رہے گا اور ڈومیسٹک ورکر سے اگر آپ لوگ کمپنی میں لےنا چاہتے ہیں جو اس کا پروسس ہے بہت ہی لمبا پروسس ہے میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے اپنا کفالہ لیا ہوں سب سے پہلے میں کسی بھی کمپنی میں دیکھا ہوں جس کمپنی میں مجھے جانا تھا کہ مجھے کفالہ چاہے اس کمپنی میں جا کے میں بات کیا ہوں وہ اگری ہوئے کہ ہاں میں آپ کا کفالہ لے لوں گا تو میں اپنا لیسر سڑھ اکامہ کی کوپی دے دیا ہوں کوپی دینے کے دس دن بعد مجھے بھلایا ہے ٹیسٹ کے لیے اور دس دن بعد میں ٹیسٹ دیا ہوں ٹیسٹ دینے کے بعد اس کے بعد پھر مجھے بھلایا جوائننگ کے لیے پندرہ دن بعد جا کے میں ڈوٹی جوائن کیا ہوں جب ڈوٹی جوائن کیا ہوں میڈیکل ہوا ہوئے اکامہ کے لیے جب ڈوٹی کرنے لگا ایک منہ بعد کمپنی کا کہنا ہے آپ کا اکامہ ہے وہ سائے خاص کا آپ کا ٹرانسپر کمپنی میں نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنی اکامہ کا مہنہ چینج کروانا ہوگا پھر میں اپنے کفل سے بات کیا ہوں اور کفل کو بول کر میں اکامہ کا مہنہ چینج کروائے ہوں ہزار ریال جوائجات کا خیش ہے لوگ ملاجم میں گر وہ اپنے کرنے إجاباب کا مہنہ چینج کرنا چاہیے تو وہ tecnología اگر وہ کمیشل میں جان status صدقات کے لئے پرولہ Break میں لیک وہ مقتب والے کیا کریں گے ایک ہزار ریال مقتب کا فیس ایک ہزار ریال جوازات کا فیس لے کر کے وہ آپ کا مہنہ چینچ کرے گا انها اس طرح سے تک کرے گا آپ کو مeteraنس متنسوم پرجم ریکویسٹ وہ یہ ہے وہ کرے گا اُس کے بعد جا کے آپ کا مہنہ ٹچینٹ کرنے کے ریکویسٹ آلے گا آپ کے کیوہ پر ریکویسٹ آئے گا آپ دونوں ریکویسٹ accept کریں گے ایک تو ایکوپیسٹ ناغ کا اور دوسرا جاوپ ٹ facts پڑھ کا جیسی آپ کرتے ہیں وہ چلا جائے گا آپ کے جو کرنٹ کفیل ہیں ان کے پاس کفیل کرے گا کرنے ایک بات جو مسجسہ ہے وہ نہ کرے گا پھر نہ ریجیک کرے گا چودہ دن بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گا جو آپ کے اکامہ کا پروفیسن ہے وہ دو سے تین دن میں آپ کا چینج ہو جائے گا اور آپ اپنے افسر آئی ڈی پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیجیٹل آئی ڈی سو ہو جائے گا کہ آپ کا مہنہ چینج ہو گیا آپ سائے سائے کریں مطلب سائے سگیرہ کرے تو آپ جو بھی مہنہ چاہتے ہیں وہ مہنہ اس طرح سے کرا سکتے ہیں آپ کا مہنہ چینج ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کو کہیں بھی ٹرانسپر لینا کسی بھی مسجسے میں تو پھر آپ کا آن لائن ٹرانسپر نہیں ہو سکتا مہنہ چینج کرنے ہوگا جب ایک بار وہ چودہ دن کا جو نوٹس پیریٹ ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پہلسٹ آم اگر کوئی بھی مسجسےے اگر ایسے پڑھ لیتا ہے تاپکا ٹرانسپر ہو جائے گا اگر سٹ نے کرتا ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے پھر آپ کا مہنم پر ہوگا چاہہے آپ مسجسے میں ٹرانسپر لیں यا چاہہے آپ کسی بڑی کمپنی میں ٹرانسپر لیں ڈپین کرتا ہے جو بڑی کمپنی مسجسے وہ مہنم پروسےس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نائنی٪ پرسنٹ ایسے کمپنی ہے مصحı ہے کہ وہ مینو ولی پروسیس نہیں کرتا وہ آن لائن ہی پروسیس کرتا ہے دس پرسنٹ چانس ہے مینو لو heed پروسیس کا تو میں اس وقت کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور کمپنی میں کام کرتے ہیں آرونڈ چار مہینے میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور چار مہینے جو quéفالہ ہوانے کی جو پروسیس ہے وہ مینو Eig پروسیس چل رہا ہے چار مہینے تک میں ابھی میرا کمپلیٹ کو کمپلیٹ کو نہیں پوایا اگر آپ لوگ بھی کفالہ ڈومیسٹک ورکر سے کمپنی میں لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں ہزاروں ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا پھر کوئی بھی آپ کو بلکل کلیر طریقے سے نہیں بتائے گا میں اس راستے سے گزرہ ہوں اس لیے میں آپ کو کلیر طریقے سے بتا رہا ہوں کہ کفالہ ڈومیسٹک ورکر سے کمپنی میں کس طرح سے لیا جاتا ہے اگر آپ لوگ بھی ڈومیسٹک ورکر میں کام کریں اور کمپنی میں کفالہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پہلے جو آپ کی کفل ہے ان سے منجوری کر لیں اگر وہ آپ کو رائے دیتا ہے یا اگر آپ کو پرمیسن دیتا ہے تو ہی آپ کفالہ لیں جب آپ کا مہنہ چینج بھی ہو جائے گا نہ مہنہ چینج ہونے بعد کوئی بھی اگر آن لائن آپ کو ٹرانسپر لینا چاہے تو آپ کے کیوا میں کانٹیک ہونا چاہیے جو بھی ڈومیسٹک ورکر یا ہوس ریبرس رہا تھا جو اس کا کیوا ہے وہ انڈیویجیل ہوتا ہے نہ اس کا کیوا پر کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ کیوا پر انیمپلوئی ہوتا ہے جب تک کیوا پر کانٹیکٹ نہیں ہوگا اور انیمپلوئی نہیں ہوگا تو آپ کا آن لائن ٹرانسپر نہیں ہوگا اس کے لیے مینویل پروسیس ہے جو آپ کی کمپنی ہے یا جو مسسسہ ہے وہ مینویل پروسیس کرنا چاہے تو آپ کا کفالہ ہوگا ورنہ آپ کو فرائنل ایکجٹ جانا ہوگا کیونکہ میں کفالہ کو لے کر کے بہت زیادہ پرابلم میں اس وقت فس گیا تھا اور الحمدللہ اس وقت اس پرابلم سے تھوڑا میں نکلا ہوں کیونکہ اس میں پیسے بھی بہت خرچے ہوگا اگر آپ لوگ بھی کفالہ لینا چاہے تو آپ بلکل ایجلی لے سکتے ہیں کیونکہ میں ایجلی ہی بولوں گا کیونکہ اتنا دھکے کھانے کے بعد بھی اور بہت سے ہزاروں ویڈیو میں خود دیکھا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے آدمییں کہ مس گائیڈ کرتے ہیں کفالہ کے نام پر بہت آسان ہے اور آج کی جو ویڈیو میں بنا کے آپ لوگوں کو پریکٹیکل بتایا ہوں جس راستے سے میں گزرا ہوں جو جو میں پروسیس کیا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کے اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہوگا تو وہ آپ کا کلیر ہو چکا ہوگا اگر پھر بھی اگر آپ لوگ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام یا ایمرجنسی ای میل پر کانٹیک کر شکتے ہیں تو ملتا آپ لوگوں سے کسی نیکس ویڈیو میں اور کسی نیکس اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ